اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک خاص بات کریں گے قبر کی حقیقت کیا ہے قبر کیا چیز ہے قبر کسے کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ ڈراتے ہیں قبر میں جب آپ جائیں گے تو قبر بچھوں سے سانپوں سے بھری ہوگی ایسے ہوگا اندھیرہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو قبر کے بارے میں رسالتِ معاف جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے میں وہ باتیں کروں گا مختصر سی تاکہ آپ کو سمجھ آجائے قبر کی حقیقت کیا ہے صوفیاء کے نزدیک اولیاء خدا کے نزدیک رسولِ خدا علیہ السلام نے فرمایا مرنے سے پہلے اپنی قبر کو یا جنت کا باغ بناو یا جہنم کا گڑا بناو اب اپنی قبر کو یا جنت کا باغ بناو یہاں قبر سے مراد زمین والی قبر نہیں کہا گیا یہاں قبر سے مراد سب سے پہلے اپنا وجود کہا گیا ہے یعنی حضرتِ انسان کا یہ وجود وی ایک قبر ہے باغ میں ہم زمین والی قبر میں جائیں گے پہلے اپنی اس وجود والی قبر کو ٹھیک کریں اس لئے رسالتِ ماب نے فرمایا اس وجود کو جنت کا باغ بناو جنت کے باغ کیا کیا مطلب ہے اپنے آپ کی توبہ ایسی کرو کسی کامل ولی اللہ کا ہو جاؤ اللہ کے ولی کا مرید ہونے کے بعد سروری قادری طریقے میں شامل ہونے کے بعد اپنے اندر اس میں اللہ ساتھ کے پھل اور پھول لگاؤ محبتِ مرشد اس میں محمد کا تصور سینے پر اس میں اللہ ذات کا تصور دل پر اور یہ قبر بنے گی پھر اللہ کے اسماع ذکرِ الٰہی کے پھال اور پھول لگیں گے اس وجود کے اندر پھر اس سے پھول ہی نکلیں گے پھال نکلیں گے قلامِ الٰہی نکلے گا یہ جنت کا باغ بن جائے گا یعنی دیکھنے میں بھی حیاء نور سننے میں حیاء نور چھونے میں بولنے میں حیاء نور یہ باغ جنت کا حضرت انسان کا وجود بن جاتا ہے اس لئے بہت سارے صحابہ یعنی سالتِ ماب کی زندگی میں اس حدیث کو سمجھ گئے تھے رسولِ خدا ان کو دور سے دیکھ کر آ کر فرمایا کرتے ہیں وہ دیکھو دنیا میں جنتی شخص آ رہا ہے جنتی یعنی اس کے وجود کو دیکھ لیا یہ جنت کا باغ بان چکا ہے یعنی اس نے قلامِ الٰہی کو پڑا ذکر کرتا رہا فکر کرتا رہا اولیاءِ خدا سے محبت یہ جنت کے باغ ہیں یہ جنت کے پھل پھول اور خوشبوئیں ہیں اولیاءِ خدا سے محبت ذکرِ پاس انفاس ذکرِ اللہو تصورِ مشکِ وجودیا یہ دیگر جتنے بھی ہمارے سلسلے میں یا دیگر سلاسل میں وظائف ہیں یہ اس وجود کو قبر یعنی اس قبر والے وجود کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں اگر آپ مرشدِ کریم کے رستے پر چلتے ہیں عشقِ رسول کرتے ہیں عشقِ خدا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتے ہیں ان کی حدوں کو پار نہیں کرتے یہ دنیا میں ہی وجود جنتی ہے اصل قبر حضرت انسان کا وجود ہے اور اس کے بعد یا اس کو جہنم کا گڑا بنا لیں استغفراللہ اب اس وجود میں آپ شہوت، غصہ، تکبر، تما، لالچ، حوص وغیرہ ڈالتے رہیں گے لالچ، حسد، غرور، تکبر، تما یہ ساری چیزیں جب وجود کے اندر ڈالتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں جہنم کا اندن ہیں تو بندے کا وجود جہنمی بن جاتا ہے یہ دنیا میں ہی قبر جہنمی بن جاتی ہے یعنی وجود والی قبر تو اس وجود والی قبر سے اگر آپ پاک اور صاف ہونا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو نکال کر یعنی غرور، تکبر، شہوت، نفس، لالچ، جھوٹ، قبر، انام، میں ان سب کو نکال کے بار سٹ دو ہاں اس وجود کو جنتی وجود کرو باغ بناو جنت کا دنیا میں چلتی پھرتی جنتی قبر اگر یہ جنتی ہو اور پھر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں رسالتِ ماب نے فرمایا قبر میں حضرت کی زیارت ہوگی اس قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی اس وجود والی قبر میں کہ جب خانہِ خدا کا دل بندے کا پاک صاف ہوتا ہے پھر اس کو نبی محترم کا دیدار دل میں کروایا جاتا ہے جو یہاں پر پاس ہوگا پھر وہ قبر میں پاس ہوگا اس وجود والی قبر میں پہلے آپ کو دیدارِ رسول ہوگا اور اگر آپ یہاں پر پاس ہوئے تو اگلے جہان میں پاس ہوں گے تو یہ وجود والے قبر کی بات اگر آپ کو پتا چاہیے یہ وجود والی جو قبر ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پاک اور صاف کرنے اللہ کی قسم آپ ساری زندگی اسی کو پاک اور صاف کرنے میں گزار دو یہ وہ وجود والی قبر ہے جو ہر بندہ اٹھائے پھرتا ہے اور اس کی طرف کوئی بندہ دہا نہیں دیتا او جی او اس قبر چاہ جدو جاوانگ یا اٹھے جا کے کی کرنا مٹی چاہ گیا مٹی ہو گیا دوسرے دن قبر جو بوان لگئی ختم ہو گئی کانی ٹھیک ہے اور یہ وجود مسعود جو ہے حضرت انسان کا اگر تو اس کو پاک صاف کرتا ہے اس پر تصور مرشد قائم کرتا ہے اس وجود پر اس میں محمد کو قائم کرتا ہے اس وجود پر اس میں اللہ ذات کو قائم کرتا ہے اللہ کی قسم یہ قبر میں جانے سے پہلے جنت کا باغ ہے اور زمین والی قبر پہلے جنت کا باغ اس کے لئے بان چکے کیونکہ وہ جو کر کیا ہے آگے اس کو مل گیا اور پھر جب وہ مٹی میں گیا تو یہ مٹی اس نے پہل لئی ابو تراب والی مٹی میں گم کر دی تھی یعنی مولا علی سے محبت تو میرے بھائیو یہ مٹی یہ قبر یہ وجود کو سب سے پہلے پاک اور صاف کریں اس وجود کے خانہ خدا کو پاک اور صاف کریں اس میں محبت عدب احترام عشق رسول کلام الہی ذکر و اذکار تصور مشق وجود دیا اور اس باغ کے اندر یہ بوٹے لگائیں تاکہ دنیا میں بھی یہ قبر فیض دے اور یہ اپنی قبریں زمین والی قبر میں جائے تب بھی یہ فیض دے زمین والی قبر میں فیض وہی دیتا ہے جس کی یہاں پر قبر پاک اور صاف ہوتی ہے یعنی ان کا چیرہ یہاں پر ہی حشاش اور بشاش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر یہاں پر ہی لگتا ہے یار یہ جنتی ہے یار اس کی قبر بھی آسان ہوگی اس کا حشر بھی آسان ہوگا یار یہ مو سے ہی جنتی لگتا ہے یہ مو سے ہی نور و نور لگتا ہے مو سے ہی اللہ تعالی نے اس کا حسن اللہ تعالی نے اس کا جو فیض ہے اللہ تعالی نے جو اس کا اپنا نور اس کے چیرے پر ڈالا ہوا ہے اس کا اخلاق بتاتا ہے جیسے پھول جھڑتے ہیں اس کی باتیں بتاتی ہیں جیسے سچ بول رہا ہے جھوٹ اس کے پاس نہیں آیا یہ قبر اگر وجود والی دنیا میں ایسی ہو جائے اللہ کی قسم جب قبر زمین والی قبر میں جائے گا ارے وہ تو بہشتے بری بن چکا ہوگا فرشتے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو میرے بھائیو آج سے اس قبر کی تیاری کرو اسی قبر میں سارے امتحان ہیں وجود والی قبر میں ہی ازمائش ہے وجود والی قبر میں ہی مقام قلب میں زیارت رسول ہے اسی میں پھل بوٹے لگائے اخلاق کے محبت کے اخوت کے پیار کے عبادات الہی کے مرشد کی تعظیم کے اولیاء اللہ کی محبت کے اگر یہ قبر کامیاب ہوئی تو دنیا میں ہی اس قبر پر رحمتیں برسیں گی اور پھر یہ قبر جب دوسری قبر میں جائے گی تو وہ قیامت تک کے لیے ان کا مزار دنیا کے لیے کے حجت بن جائے گا نشانی بن جائے گی اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں وجود والی قبر کے عذاب سے بچائے اور اس وجود والی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے خوبصورت باغ بنائے جس باغ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو یعنی قلب میں قلب محمد مصطفیٰ کا محل ہے اس میں رسول خدا کا پنچتن پاک کا ووس پاک کا قرب ملے یعنی اس قلب والے جہان میں وجود والی قبر اور قلب والا جہان اور محل مقام عرش یعنی دل وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہے اللہ عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے اس وجود والی قبر کو نور و نور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمَبِينَ